بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں تو تہا دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں ہارڈ ونگز آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہارڈ ونگز یہ چکن سارا اس کے اندر ڈالتے ہیں پہلے میں نے اس کو اچھی طرح واش کر لیا واش کرنے کے بعد ایک بڑے سے بول میں ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد میں اک لٹر پانی پانی اور پانی کے ساتھ میں ڈال ہوں گی ایک سبسکرائب پانی enamas اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی ہاف ٹیپل سپون ہالتی پورڈر اچھی طرح ہم اس کو مکس کر کے کور کر دیتے ہیں دس منٹ کے لیے زیادہ دیر ہمیں ہی رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سرکہ مکس کیا شامل کرنے کی وجہ سے چکن جلدی کھل جاتا ہے کور کرتے ہیں اس کو ملتے ہیں دس منٹ بعد سرکے کے امپر چکن ڈیپ کر کے رکھاتا تھا دیکھیں ماشاءاللہ ہم چیک کرتے ہیں اور آپ کو بھی چیک کرواتی ہوں کہ سرکے کے ساتھ کتنا زیادہ چکن گھال جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا اب ہم سرکے کے اندر سے باہر نکالیں گے کسی جالی والے برتن میں رکھیں گے تاکہ سارے پیس جو ہیں چکن کے بلکل صاف ہونے چاہیے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے یہ دیکھیں چکن کو جالی میں رکھنے کے بعد پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم سارے پیس اس کے اندر دوبارہ ڈالیں گے کوئی بھی سبرتن لے اور بڑھا ہو چھرکہ والے پانی سے نکالنے کے بعد دوبارہ پھر وہ ہی برتن میں ڈال دیا ہے اور اب ہم یہاں لگائیں گے صرف میرچ کا پورڈر وان ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالوں گے میں ہارپ بی سپون کیونکہ پہلے بھی ہم جب شرکک کے اندر ڈیپ کیا تھا تو ہم نے نمک ڈالا تھا اور اب میں ڈالوں گی چلی فلاکس ہارپ بیبل سپون ہاتھ سے ہم اچھی طرح اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں آپ چاہیں کچھ زیادہ سپائسز کرنا تو یہاں آپ تکہ مسالہ یا چاہٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے ناپسندیدہ کی وجہ سے میں نہیں شامل کر رہی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور شامل کریں اب کیا کریں گے آگے والا کام شروع کرتے ہیں یہاں فور ٹیبل سپون میں نے میدہ لے لیا اس کے اندر نمک ڈال دیا ایک چھٹکی بس اس طرح ہم ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم یہاں سے ٹھائیں گے ونگز ہوئیے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کوٹ کرتے جائیں گے اور ایک برتن میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اگر وقت کم ہو تو آپ سارا پیس اٹھا کے اس طرح اس کے اندر ڈال لیں اور اچھی طرح اس کو اس طرح مکس کر لیں اچھی طرح اس کے اوپر اپلائی ہو جہاں زیادہ ہم نے اس کو دوبارہ نہیں پریشر ڈال کے ہم نے اس کے اوپر اس کی کوٹ میں دیکھی نہیں کرنے دیکھیں اس طرح کرنے سے چٹک چٹک کہ ہم اس کے اوپر سے جو ایکسٹرا میدہ وہ اتار لیں گے یہاں ایک پین میں میں نے گی ڈال دیا اور گی اتنا ہم نے گرم کرنا ہے بس اس کی ہیٹ آنے چاہیے دیکھیں یہاں رکھا ہوا ہے لیکن اتنی نہیں ہیٹ آ رہی بلکل کم نارمل سا ہم نے گرم کرنا ہے اب ہم ایک ایک پیس اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں تھوڑا سمجھے ہو زیادہ ہی چندہ لگ رہا تھوڑا سا اور گرم کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاء اللہ کی گرم ہو گیا ہم بان بان پیس اٹھائیں گے اور اس طرح ڈیپ کر کے فرائی کر لیں گے اب ہم نے اس کو کم از کم ایٹ میل تک یہاں میڈیوم تو لو پہ فرائی کرنا ہے نہیں ہلانا بلکل نہیں کرمز اچھا طرح بننے چاہیے دو منتے ہو گئے ان کو فرائی کرتے ہوڑے اب ہم اس کی رکھ چین کریں گے ہم دیکھیں ماشاء اللہ کلٹاتے کلٹاتے ہوئے ہم اس سے دو سے تین ملکہ فرائی کرنا ہے کلٹاتے پلٹاتے ہوئے گا ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے جاں ہم نے کہے کلٹاتے کلٹاتے ہوئے گا ہم نے اس کے باشر کرنا ہے یہ دکھیں ماشاءاللہ زبردست کامز ہو زبردست بنیں آپ نے بھی ہاتنگز ہو یا ہاتنگز ہو آپ نے کہا پہ بنا نہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو میری ریسٹی کیسی لگی ہے یہ دکھیں ماشاءاللہ اس طرح کائے کے طرح پیش میں کار لیتے ہیں ایک پائے تیار ہو گیا دوسرا بھی کر لیتے ہیں دوسرا بھی ماشاءاللہ دیکھیں اس طرح پلٹاتے پلٹاتے گھولڈن کلر آنے دکھ پرائی کا ریت اس کو بھی امبا ہی نکالتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہارڈ وینز کی ریسٹی میں نے آپ کے ساتھ آسان طریقے سے شیئر کی ہے جکین کریں بہت آسان اور یونیک طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ریسٹی شیئر کی ہے اور دیکھیں باہر سے کرسپی اندر سے اتنی جوسی نرم جکین کریں آپ نے اگر ایک باری ریسپی بنا لی تو آپ بار بار کی ایف سی پہ نہیں جائیں گے گھر پر اس طرح تیار کریں گے چٹنی کے ساتھ کھائیں یا رہتے کہ یہاں آپ کیچپ کے ساتھ یونیک سی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں میری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں تو تیہ دل سے شکر گزاروں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ